موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 ورسول العمین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اموار ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ اپنا سوال بھیس سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر اپنا سوال بھیس سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مجتمل ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم پر پہنچتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک مہنچ جائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سلسل پہلے ویڈیو میں کوئی سوالات تھے ان کو بھی دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں نے سوالی ہے کہ صحیح مسلم شریعت میں ایک روایت موجود ہے جس میں ابو الحیاج عصدی رحمہ اللہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ حکم دیتے ہیں کہ کوئی قبر دیکھو اوچی تو اسے زمین کے برابر کر دو اور اگر کوئی تصویر تمہیں ملے تو اسے بھی ختم کر دو تو اس حدیث کی بنیاد پر سعودی عرب کی حکومت نے شاید انیس سو چوبیس میں تمام جتنی اوچی قبریں تھیں سب کو توڑا رہا تھا تو اس پر پورے دنیا میں شیعہ حضرات نے اور بریلوی حضرات نے پورے دنیا میں اعتجاج کیا تھا کہ یہ جو قبریں گرائے گئی ہیں یہ ناجائز ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں جس صرف صرف قبروں کو ٹھیک کرنے کی بات چل رہی ہے یعنی کہ قبر کے کونے ٹھیک کرنے کی بات چل رہی ہے اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ قبر کو مکمل طور پر گرا دیا جائے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کافروں کی قبریں گرانے کا حکوم دیا تھا نہ کہ مسلمانوں کی تو اس لئے ایک مسلمان کی قبر اوچھی بنایا سکتی ہے تو آپ اس کی کتاب اس حنت کی روشنی میں بزاعت کریں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوالی ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حدیث سمبر نائن سکس نائن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جو بھی قبر اونچی ملے اسے برابر کر دینا اس کے الفاظ ہیں جو بھی اونچی اونچی قبریں بنی ہیں ان کو برابر کر دینا یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سعودی عرب نے اس زمانے میں بہت اونچی اونچی قبریں بنی تھی تو ان کو ختم کر دیا گیا ان کو برابر کر دیا گیا تو اس پر پوری دنیا سے اتجاج ہوا اور بہت سائے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ وہ حدیث تو کفار کی قبروں کے بارے میں تھی تو مسلمانوں کی قبروں پر ویسا عمل کیونکیا گیا تو اس اشکال کا یہ جواب چاہتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلی بات ہے کہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں ایک اصولی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اور اس کو اپلائی کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں یہ تعلیم اور یہ حکم موجود ہے کہ قبر اونچی نہیں ہون چاہیے اور آپ نے ایک عمومی بات کیا وَلَا قَبْرَ مُشْرِفًا إِلَّا سَوِئِ کوئی بھی قبر ہو اگر اونچی ہے تو اسے برابر کر دینا تو یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں کی ہے اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ یہ صرف کفار کی قبروں سے متعلق ہے یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ قرآن میں جہاں جہاں کفار کو مشرقین کو منع کیا گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لئے مسلم بھتوں کی پوجہ یا کسی اور سے مدد مانگنا ہے یہ سب قرآن میں منع کیا گیا ہے اب کوئی کہے گے نہیں یہ تو کفار کیلئے ہے یعنی جو مشرقین مکہ جو بھتوں کو پوچھتے تھے اگر آج غلط کہا جائے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کوئی کہے نہیں وہ تو مشرقین مکہ کے بارے میں تھا کہ وہ بھت کی پوجہ نہ کرے یہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے تو بھت بنا کے پوچھ سکتا ہے تو ایسا نہیں یہ اصولی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہیں ہو سکتی وہ چاہے مسلمان کرے چاہے کلمہ پڑھنے والا کرے یا بغیر کلمہ پڑھنا والا کرے کوئی بھی کرے گا وہ غلط ہوگا تو ایسے ہی قبر کا مسئلہ ہے وہ قبر چاہے مسلمان کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو کوئی بھی کرے گا وہ غلط ہے تو جو چیز غلط ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کے لئے وہ جاہز ہو جائے گی اور غیر مسلم کے لئے وہ نا جاہز ہوگا شراب ہے اب شراب جو ہے چاہے مسلمان پیے گا تو بھی اسلام کی نظر میں وہ غلط ہے غیر مسلم پیا جائے تو وہ بھی اسلام کی نظر میں غلط ہے تو جو چیزیں شرک ہیں ناجائز ہیں حرام ہیں اسلام کی نظر میں غلط ہیں وہ سب کے لئے حرام ہیں سب کے لئے ناجائز ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز گناہ ہو جرم ہو غلط ہو غیر مسلموں کے لئے اور مسلمانوں کے لئے وہ چیز صحیح ہو جائے تو یہ درست نہیں ہے جو چیز غلط ہے کرائم ہے جرم ہے شرک ہے گناہ ہے پاپ ہے چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کرے وہ سب کے لئے معاملہ یقصہ ہیں اسی لئے دیکھیں یہ جو حدیث ہے علی رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی بہت ہی مشہور جو شرع ہے وہ امام نوی رحم اللہ کی شرع ہے المنحاج اس میں امام نوی رحم اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ سنت یہ ہے کہ قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے یعنی اسی حدیث سے استعال کیا ہے مسلمانوں کی قبروں سے متعلق تو مسلمانوں کی قبروں سے متعلق کیوں استعال کیا کیونکہ یہ ایک امومی حکم ہے یہ شریعت کا ایک قانون ہے کہ قبر اونچی نہیں ہونی چاہے چاہے جس کی بھی ہو اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ حدیث صرف غیر مسلموں کے لئے ہوتی تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے جو صحابہ شہید ہوئی اس میں کتنے بڑے بڑے مقام والے تھے حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئی کتنے صحابہ وفات پائے لیکن کیا کسی بھی قبر کو اللہ کے نبی نے اونچہ بنایا کوئی امارت بنائی کچھ کیا نہیں کیا تو اہد رسالت میں اونچی اونچی قبریں نہیں بنائیں گی نہ ان پر کوئی امارت بنائیں گی اس کے بعد صحابہ کا دور دیکھ لیں صحابہ کے دور میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اونچی اونچی قبریں بنائیں گی ان پر کوئی امارت بنائیں گی کوئی گمبت بنائیں گیا ایسا نہیں ہوا اور تابین کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تو اگر یہ حکم غیر مسلموں کے لیے ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں تابین کے دور میں تو مسلمانوں کی قبروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے ساری قبروں کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا اسی انداز کی مسلمانوں کی بھی قبریں ہیں مسلمانوں کی قبروں کو بھی اونچہ نہیں رہنے دیا گیا اونچہ نہیں بنایا گیا تو خود اہد رسالت میں اور اہد صحابہ میں مسلمانوں کا جو تعمل ملتا ہے وہ یہی کی قبریں اوچھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو سعودی عرب کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہاں جب قبریں برابر کر دی گئے تو پورا بوال ہوا احتجاج ہوا تو اس میں دیکھیں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں تھی ان پر بھی باقیدہ گمبت امارت پتا نہیں کیا کیا بنا کر رکھا تو جو احتجاج کرتے ہیں کہ غلط ہوا تو بھئی پہلے کیا یعنی جب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تھا تو کیا اس وقت امارت بنائی تھی گمبت بنائی گیا تھا سالہ سال تو کچھ نہیں تھا اور بعد میں آپ آ گے اس پر گمبت بنا دیا اب اس کو کوئی ہٹا رہا تو آپ یہ نہیں گلط ہو رہا گلط تو ان لوگوں نے کیا تھا جنہوں نے آ گے وہاں پہ گمبت بنا دیا جنہوں نے آ گے امارت بنا دی کیونکہ پہلے ان قبروں پر کوئی امارت نہیں تھی کوئی گمبت نہیں تھا تو ایک غلط کام کسی نے کیا اور بعد میں اس کو صحیح کیا گیا اس کو ٹھیک کیا گیا تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو یہ ٹھیک کر رہے ہیں وہی غلط ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے علی رضیوں کو حکم دیا تھا قبریں اچھی نہیں ہونی چیئے برابر کرو ٹھیک اسی حدیث پر عمل کیا ہے سعودی عرب کی حکمت میں اس لئے ان پر کوئی اعتراض نہیں بنتا ہے کیونکہ یہ پہلے سے جب ان شخصیات کو دفن کیا گیا تو اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا چونکہ یہ بعد کے لوگوں کی ایجادات تھیں اس لئے ان کے وجود کا کوئی جواز نہیں تھا اس لئے جو کوئی سعودی عکومت نے کیا ٹھیک کیا ہے جیسے پہلے تھا پہلی حالت پر واپس کیا ہے کوئی تبدیلی نہیں کیا ہے تبدیلی تو ان لوگوں نے کیا تھا نا جنہوں نے بعد میں آگے امانت بنا دی لیکن سعودی عکومت نے اس کو پہلی حالت پر واپس کر دیا اور یہی ہونا چاہیے اس لئے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے خلاص اکرام یہ کہ صحیح مسلم کی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس حدیث کے الفاظ میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے وہ ایک عمومی حکم ہے کہ قبر اونچی نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کتنی حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لانت بیجیے کل لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا لیا تو جب وہاں پہ امارت بنتی ہے تو کل کو کچھ اور بھی شروع ہو جاتا ہے وہاں سے مدد مانگی جاتی ہے وہاں کیا کچھ ہوتا آپ ذرا کھلی آخر سے جا کر دیکھ لیں جہاں جہاں قبروں پر امارت بنائی جاتی ہے مزار بنا جاتا وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور آج کی زمانے میں تو بہت کچھ خرافات ہو رہا وہاں عورتیں جا رہی ہیں بہیائی ہوتی کتنے لوگ ناچتے ہیں سب کیا ہو رہا ہے قبروں کے پاس یہ سب کیا ہو رہا ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک آدمی فوت ہو گیا وہاں پہ جا کے مزار بنا کہ وہاں پہ ناچ گانا کرنا دھول باجا جا کے عورتوں کی بھیل لگانا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ صورتحال نہ پیدا ہونے پائیں اسی لئے صد باب کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کو مزید بنانے کا اس پر کوئی امارت قائم کرنے کا اور یہ حکم دیا ہے کہ قبریں برابر ہونے چاہیے تاکہ یہ قبریں شرک کے اڈے نہ بننے پائیں خرافات کے اڈے نہ بننے پائیں ورنہ آج ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس پر عمل نہیں ہوا تو قبروں پر مداروں پر کیا صورتحال بن گئی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے امید دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم طلاق کے بعد بچے کہاں رہیں گے اگر ایک بیٹا ایک بیٹے ہے تو اس میں دونوں بیوی کے پاس رہیں گے یا شوہر کے پاس یا ایک بیوی کے پاس یا ایک بچے باپ کے پاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا یہ کہ طلاق کے بعد بچے کہاں رہیں گے تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ جب طلاق ہوتی ہے تو میاں بیوی کی بیچ میں جدائی ہوتی ہے بچوں کی بیچ میں کوئی جدائی نہیں ہوتی بچوں کا کوئی بٹوارہ نہیں ہوتا ہے میاں بیوی دونوں کے ذریعے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا باپ وہی رہے گا آخری سانس تک اور ان کی ماں بھی وہی رہے گی ماں اور باپ کو ان بچوں سے کوئی الاد نہیں کر سکتا ہے یہ بچے باپ بھی انہی بچوں کا ماں بھی ان کی رہے گی اب کوئی بچے اگر باپ کے ساتھ رہ رہا اس کا مطلب نہیں اس کا ماں سے کوئی connection نہیں ہے یا ماں کے ساتھ رہ رہا اس کا مطلب نہیں کہ باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ بچوں کا بٹوارہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ تلاق کے بعد بچے بڑھ جائیں گے تلاق کے بعد جو بچے ہوں گے وہ باپ کے بھی ہوں گے ماں کی بھی ہوں گے دونوں کے بچے ہوں گے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف باپی کے بچے ہیں یا صرف ماں کے بچے ہیں دونوں کا خون ہی رشتہ ہے بچوں کا خون کا رشتہ دونوں سے جلا ہوا ہے اور بچے بڑے ہوں گے تو ان پر جس طرح سے باپ کی دیکھ بھال واجب ہے ایسے ہی ماں کی دیکھ بھال بھی ان پر واجب ہے اگر کوئی بچہ باپ کے ساتھ رہ گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کو وہ چھوڑ دے گا اس کی ماں ہے اس پر کوئی آفت آتی ہے کوئی آنچ آتی ہے تو اس بیٹے کا فرض ہوگا کہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کریں اس کے حقوق ادا کریں یا کوئی بچہ ماں کے پاس رہ گیا اب اس کے باپ پر کوئی آفت آتی ہے پر مسئلہ آتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے تو اس پر بھی فرض ہے کہ وہ باپ کے حقوق کو ادا کریں یہ بچے ماں باپ سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے ذہر میں رکھ لیں بلکہ مرنے کے بعد اگر ان دونوں میں سے کسی کی موت ہوتی ہے بچوں کے ماں کی یا باپ کی تو باپ کی اگر موت ہوتی ہے تو باپ کی جائداد جو ہے جس طرح سے اس کے اس بیٹے کو ملے گی جو باپ کے پاس رہ رہا تھا ایسے اگر کوئی بیٹا ماں کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس کو بھی اس باپ کی جائداد میں حصہ ملے گا ایسے ہی کوئی بچہ ماں کے ساتھ رہ رہا ہے اور ماں کے پاس کوئی پراپٹی ہے کوئی جائداد ہے مثال کے طرح پر ماں نے دوسری شادی کیا اب دوسرے شہر نے اس کو بہت سارا پیسہ دی دیا گفت دے دیا کروڑوں روپیاں دے دیا تو اس کے ساتھ ایک بچہ رہ رہا تھا اور ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ رہ رہا تھا تو یہ ماں اگر کروڑوں کی جائداد چھوڑ کے مرے گی تو اس کے ساتھ جو بچہ رہ رہا تھا جس طرح سے وہ حصہ دار ہوگا ایسے جو باپ کے ساتھ اس کا بیٹا ہے وہ بھی اس میں حصہ دار ہوگا تو یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر میہ بیو کا طلاق ہوتا ہے تو طلاق کا بچوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا نہ ہونا چاہیے یہ بچے دونوں کے تھے اور ہمیشہ رہیں گے مرنے کے بعد بھی یہ رشتہ باقی رہے گا وراثت کا تعلق قائم رہے گا یہ پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوں اور طلاق ہو جائے تو یہ بچے کہاں پہ رہیں گے یعنی ان کی دیکھ بھال پرورش کون کرے گا باپ کرے گا یا ماں کرے گی تو اس حصے میں دیکھئے کہ بچے کا فائدہ کہاں ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہو بہت مناسب ہے کہ بچے کی پرورش کے لحاظ سے اس کے فائدے کے لحاظ سے اگر باپ زیادہ مناسب ہے تو باپ کے پاس بچوں کو رکھا جائے گا ماں زیادہ مناسب ہے اس کے حوالے کیا جائے گا اگر دونوں تقاضی کریں اگر کوئی ایک خودی سے بھاگ رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے میں رکھوں گا تو وہ رکھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر دونوں تقاضی کرتے ہیں میں رکھوں گا میں رکھوں گا تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ جب دونوں رکھنے کے لئے تیار ہیں تو بچے کی بھلائی قسمیں ہے بچہ کہاں رہنا بچے کے لئے زیادہ موقع جیسے چھوٹا بچہ ہے اب اس کو دودھ پینا ہے تو کنفرمی کی ماں کے پاس رہے گا اور ایسے ہی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہے اس کو اور تھوڑا بڑا ہو گیا اس کو پڑھانے لکھانے کا مسئلہ ہے ماں نہیں پڑھا لکھا سکتی اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ باپ کے پاس ہی رہے گا باپ اس کو صحیح دھنگ سے پڑھا سکتا ہے تو حالات کے لحاظ سے جہاں بہتر ہوگا وہاں بچے رہیں گے چاہے باپ کے پاس رہیں چاہے ماں کے پاس رہیں لیکن باپ زیادہ حقدار ہوتا بچوں پہ حق جو ہے باپ کا زیادہ ہوتا ہے اس معاملے میں اپنے پاس رکھنے کے معاملے میں خاص طور سے عورت نے اگر دوسری شادی کر لیے تو دوسری شادی کرنے کے بعد وہ اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ بچوں کو اپنے پاس رکھے وہ باپ اپنے پاس جو ہے بلا سکتا ہے لیکن اگر کہیں کوئی نقصان کا مسئلہ ہو حق تو باپ کا زیادہ ہوتا ہے اور عورت نے شادی کر لیا تو پھر بچہ باپ ہی رکھے گا لیکن کوئی ایسا ہو جائے جیسے باپ شرابی ہے باپ کے ساتھ بچے کا مستقبل خطرے میں ہے تو ایسے کیسز میں بچے کو ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے اور اگر ماں جو ہے بدکار نکل گئی ماں کو طلاق دیا کیونکہ بدکار تھی اور طلاق دینے کے بعد وہ اور زیادہ بدکار ہو چکی ہے تو اس کے پاس کون بے حکوف اپنے بچے کو رکھے گا تو ایسی صورت میں اس کے پاس جو ہے بچے نہیں رہنے چاہیے تو حالات کے لحاظ سے یہ فیصلہ ہوگا طلاق ہونے کے بعد حالات کے لحاظ سے کوئی پنچائیٹی ٹیم بیٹھے گی وہ فیصلہ کر دے گی کہ کہاں پہ بچوں کا رہنا زیادہ مناسب ہے امام قیب الرحمن اللہ نے یہ بات کی یہی بات زیادہ مناسب ہے کہ بچے کی رہائش کے اعتبار سے تربیت کے اعتبار سے باپ کا گھر زیادہ مناسب ہے یا ماں کا گھر زیادہ مناسب ہے یہ بچے جب تک ناوالک ہیں بڑے نہیں ہو جاتے ہیں اور بچے جوان ہوگے بڑے ہوگے اور وہ خود اپنے آپ کو سوال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بڑے ہونے کے بعد بچے چاہے باپ کے پاس رہیں چاہے ماں کے پاس رہیں چاہے الگ سے کوئی گھر بنا کے رہیں وہاں اپنے باپ کو چاہے بلا لیں چاہے اپنے ماں کو بلا لیں وہ کہیں بھی رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑے ہوگے تو اپنے مرضی کو مالک ہیں وہ باپ کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں ماں کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ بچمن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کہاں رکھا جائے بڑے ہوگئے تب تو وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں وہ کہیں بھی رہیں کسی کے ساتھ بھی رہیں ان کا مسئلہ ہے لیکن آخر میں پھر وہ بات دوراؤں گا کہ ماں باپ دونوں سے جو بچوں کا رشتہ ہوتا ہے وہ باقی رہے گا طلاق کے بعد بھی باقی رہے گا اگر بچہ باپ کے پاس اگر اس کی ماں ٹھیک ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی کوئی ماں کسی بچے کو رکھی ہوئی ہے اب وہ اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے اس کی حقوق ادا کرنا چاہتا ہے اس کی دیکھ بھال کرنا چاہتا ہے تو ماں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ بچے کو اس کے باپ کی خدمت سے روک دے تو بچے الگ نہیں ہوتے بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ہوتے ہیں مرنے کے بعد ان کی زیادہ بھی حصہ بھی پاتے ہیں یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لینا چاہیے ایک اور غلط فیمی ہے اس کو واضح کر دیں ساتھ میں ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں تصور یہ کہ شادی کے بعد جب بچوں کا بٹوارہ ہوتا ہے تو یہ ذہن بن جاتا ہے کہ جو بچہ باپ کے حصے میں آیا وہ باپ ہی کا ہے اور جو بچہ ماں کے حصے میں آیا وہ ماں ہی کا یہ بچوں کو بات لیتے ہیں یہ غلط طریقہ بہت غلط طریقہ یہ بچوں کو باتا نہیں جا سکتا ہے جہاں زیادہ مناسب ہے ان کا رہنا وہی رہنا چاہیے تو برحل باتنے کے بعد کیا ہوتا ہے باتنے کے بعد صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بات لیا بلکہ جیسے عورت نے ایک بچے کو لے لیا اب یہ عورت اگر دوسری شادی کرتی ہے تو بھی بچے کو اپنے پاس رکھتی ہے حتیٰ کی دوسرے مرد سے شادی کیا ہے اس کی جائداد میں اس کو حصہ بھی مل جاتا ہے اگر وہ مر گیا تو اس کی جائداد میں اس کا بھی حصہ لگا دیتی ہے انتہائی درجہ کی جہالت ہے حد درجہ جہالت ہے اگر کسی عورت کو طلاق ہوتا ہے وہ اپنے بچے اپنے ساتھ رکھتی ہے تو اگر اس نے دوسری جگہ شادی کیا اس کے شوہر کے پیسے میں اس بچے کا کوئی حق نہیں ہے ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے وہ مرے گا تو اس کی جائداد میں اس بچے کا کوئی حق نہیں ہے اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے لیکن ہمارے یہ ہوتا کیا ہے ایک عورت طلاق لے گی یا خولہ لے گی اور بچے کو اپنے ساتھ لال لائے گی دوسری شادی کرے گی اس کے سر پر پٹک دیں گے بچے یہ کیا ہے بھئی دوسرا شوہر تو ذمہ دار نہیں ہے ان بچوں کا تو اس کا باپ ہے نا اس کا باپ ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے وہ اس کا خرچہ انبائے گا وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا لیکن یہ دوسرا شوہر یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ دوسروں کے بچوں کی دیکھ بھال کرے اس کے اپنے بچے ہوں گے اس کی دیکھ بھال کرے گا اس کی دیکھ بھال کیوں کرے گا یہ اس کا فرض نہیں ہے ہاں یہ شکل ہو سکتی ہے اگر اس بچے کو اس کا باپ نہیں دیکھ رہا تو وہ احسان کرے کچھ پیسے دے اس کی دیکھ بھال کرے تربیت کرے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بات کو احسان کے درجے میں رکھا جائے لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں بچہ سر پہ لال لیں گی دوسری شادی کریں گی اس کے سر پہ پڑک دیں گی تمہارا بچہ نہیں کیا تم بھی سب کرو کیوں کہ لے گا بھائی ہاں آپ اس سے احسان کی گزارش کر سکتے ہیں اگر وہ احسان کر رہا ہے اس کی بھی دیکھ بھال کر رہا بہت اچھی بات ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ دے دیکھ بھال کرے سب کچھ رہے لیکن یہ اس کا فرض نہیں ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اس کے فرائز میں سے یہ اس کا احسان ہوگا اور مرنے کے بعد تو اس کی جائداد میں کوئی حصہ نہیں سکتا کوئی وسیعت وسیعت کر دے تو الگ بات ہے لیکن اس کی جائداد میں ایک چونی کا بھائی یہ بچہ حق دار نہیں ہوگا ایسا نہیں کہ اس بچے کا اب کیا ہوگا لیکن اس بچے کا حصہ ہے اس کے باپ کے پراپکٹی میں اس کا جو ریال کا باپ اصل باپ ہے نا وہ جب مرے گا تو وہاں اس کا حصہ لے گے گا لیکن یہاں یہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے حالانکہ شادی کے بعد ماں جو ہے کہلواتی اس کو اببہ بولا لیکن اببہ بنی ہوتا ہو اس کو اببہ بولنا میں نہیں چاہیے تو یہ غلط ہو رہا ہمارے یہاں کہ بچے باٹ لے جاتے ہیں اور باٹنے کے بعد اتنی بڑی خیانت ہوتی ہے کہ دوسرے بندے کے مال میں زوردستی اس کو وارث تک بنا دیا جاتا ہے یہ بہت بڑی گلتی ہے ہمارے سماج کی اس کو ختم ہونا چاہیے تو طلاق کے بعد جو آپ کا سوال ہے بچوں کا بٹوارہ تو اس کا کوئی اسلامی تصور نہیں طلاق کے بعد بچے نہیں بٹنے چاہیے ہاں بچے رکھے جائیں گے ماں کے پاس یا باپ کے پاس جہاں رہنا ان کے لئے بہتر ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب اگلہ سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سیکھ میرا سوال ہے آپ سے کی کمیٹی بنانا کیسا کمیٹی بنا کے اپلوڈ کرنا یہ سب کیسا ہے دین میں حرام ہے حلال یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ کمیٹی بنا کے اپلوڈ کرنا ہے ویڈیو بنا کے اسے پرینک ویڈیو بناتے ہیں چھوٹ کرتے ہیں اور وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں پیسے وغیرہ کماتے ہیں یہ کرنا کیسا ہے یہ بہت ہی لایانی تعمل لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی لایانی چیزوں کو چھوڑ دے اور اسی طرح سے اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ صبح و شام ہستے رہیں یا لوگوں کو ہسائے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں کب کب ہسے یہ ریکارڈ ہے یعنی صحابہ اکرام اس کو نوٹ کرتے تھے کہ آپ کب ہس رہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی بلا وجہ ہسے اور دوسروں کو ہسائے اور یہ جو کومیڈی کا سسرا چلتا ہے اس وقت اس میں مسئلہ سے دوسروں کو ہسانے کا نہیں ہوتا ہے ایک آدمی کو بیزت کر کے دوسروں کو ہسائے جاتا ہے یعنی پوری پبلک ہس رہی ہوتی ہے سننے والے سب دیکھنے لیکن سامنے ایک آدمی بیزت ہو رہا ہوتا ہے یہ تو نا جائے جو حرام ہے دیکھیں اگر آدمی ایسے ہی بلا وجہ اپنی سے کوئی حرکتیں کر کے لوگوں کو ہسائے تو اس میں کیا یہ بھی غلط ہے کیونکہ وقت کا زیاہ ہے بلا وجہ رونے کے وجہ آدمی ہس رہا ہے آدمی تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے رونا چاہیے لیکن یہ معاملہ یعنی اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت جو طریقہ ہے لوگوں کو ہسانے کا وہ تو انتہائی گھنونا ہے یعنی وہ حرام در حرام ہے اس کی حرمت اس کی بات اور بڑھ جاتی کیونکہ اس میں ہو کیا رہا ہے کہ ایک آدمی پہ ظلم کر کے ایک آدمی کو تنگ کر کے اس کو پریشان کر کے دوسروں کی ہسی کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے ظلم کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے کسرس سے جھوٹ بولا جاتا ہے لوگوں کو ہسانے کیوں اللہ ہے کہ اس نے بدعا دی ہے کی ویل تباہی بربادی ہو اس شخص کے لیے جو اس لیے جھوٹ بولتا ہے لیوز ہی کبھی ہل قوم تاکہ اس کے ذریعے کسی کو ہسائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور زیادہ بدعا دی ہے اس شخص کو جو لوگوں کو ہسانے کیلئے جھوٹ بولا ہے تو آج جو لوگ کومیڈی اور اس طرح کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں وہ صرف دوسروں کو ہسانے ہی رہے ہوتے ہیں بلکہ کسی پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے کسی کو بیزت کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بلکہ اب تو معاملہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ فہاشی یعنی ہسنے کے لئے ہسانے کے لئے فہاشی بےہیائی بے شرمی کو بھی لوگوں نے اپنا لیا ہے یعنی آج کی زمانے میں اب ہسانے کے لئے بھی بےہیائی ہر جگہ لوگوں نے ہم کر دی ہے یعنی کوئی بھی شعبہ کوئی بھی جگہ کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے اور یہ جو ہسانے کا معاملہ تھا اس میں بھی اب ننگاپن فہاشی بےہیائی بے شرمی کو لوگوں نے اپنا لیا ہے اور آج کل جو لوگ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ویڈیو منا کس طرح کی اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بےہیائی فیلاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کو ہسانے کے لیے ایسی کوئی ویڈیو بنائے اور اپروف کرے اچھا یہ سارے مفاسد نہ بھی ہوتے صرف ایسے ہی کوئی حرکت کر کے ہسانہ تو اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات سچی ہو اچھی ہو اس کو بتانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے لوگوں کی تفریہ بھی ہو جائے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہو بات اپنی جگہ پر درست ہو اب بس اس کو سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اپنا جائے کہ جس سے لوگوں کی تفریہ بھی ہو جائے کسی کو برا نہ لگے کسی کا مزاق نہ اڑا جائے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں نکلتی کیونکہ کوئی تعلیم دینا مقصد نہیں ہوتا ہے کسی کو سمجھانا مقصد نہیں ہوتا ہے لیکن کسی کو بیزت کرنا کسی پہ ظلم کرنا کسی کو تنگ کرنا فہاشی بے آئی بے شرمی ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتی آج کی کموڈی اس لئے اس سے دور رہنا چاہے اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے آمین ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکر میں لکھ لیکن سے کم الفاظ پر مستمیل ہو اسی طرح آپ کا سوال بمقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پستی اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہوئے ہیں روزہ رکھنا رمضان کے شروع کیا ہے تو حیث کے دوران جو روزے چھوڑ گئے وہ انہوں نے کبھی نہیں رکھے تو اور اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے پچھ پنس سال 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 ہو گئی ہے لیکن ان کی حمت نہیں ہے داقت نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکیں تو اس مسئلے میں کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ اس کی نظر بتائی جزا کرنا خیر السلام علیکم ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کچھ عورتیں جن کے حیث کے روزے چھوڑ گئے تھے غالبا جوانی کی بات ہوگی اور اب شاید بڑھاپا آگیا ہوگا تو انہوں نے وہ روزے کبھی پورے نہیں اور اب صورتحال ایسی ہے کہ وہ شاید بڑھاپی کا مسئلہ ہے یا بیماری کا مسئلہ ہے اب وہ چاہنے کے بوجود بھی روزے نہیں رجھ سکتے ہیں یہ کیا کرے اب ان روزوں کا کیا کریں تو دیکھئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ طاقت نہیں رکھتی ہے روزہ خضا کرنے کی تو اب وہ کفار وگر دے دے لیکن اس حصلے میں جو بات ناصل رکھتی ہو یہ کہ ایک آدمی جانتے بوچتے عامدن جو روزہ ترک کر دے تو پھر اس کے کوئی خضا نہیں ہے اگر جوانی میں حیز کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے عورت کی تو اب اگلا جو سال تھا یعنی رمضان کے بعد جو پورا سال گزرا ہے اس میں کم سے کم اس کو رکھ رکھ رہی لیکن ایک عورت نے اس سال لہوزہ نہیں رکھا اگلے سال بھی نہیں رکھا تیسرے سال بھی نہیں رکھا چوتھے سال بھی نہیں رکھا حتی کی جوانی چلی گی پھر بھی نہیں رکھا تو اس کو یہ بہت قضا والی نہیں رہی گی یہ ترک والی رہی گی یعنی اس عورت میں دیدہ دانستہ روزے ترک کر دی وہ ترک ہو گیا وہ قضا نہیں رہ گیا وہ ترک ہو گیا اب اس کی کوئی قضا وضا نہیں اب صرف جوانی میں روزے ترک ہو گئے ہیں قضا نہیں قضا تو پورا کر لیا جاتا نا جیسے تائم آتا لیکن دو سال پانچ سال دس سال اتنا وقفہ ملا پھر بھی کسی عورت نے روزے پورے نہیں کیے تو اب جو ہے قضا وضا نہیں رہ گیا وہ ہو گیا ترک یہ کہ جائے کہ ان عورتوں نے یہ روزہ ترک کر دیا تو چاہے ترک نماز ہو چاہے ترک سوم ہو نماز کسی نے ترک کیا تو اس کی کوئی قضا نہیں تو ترک کی کوئی قضا نہیں ہے نماز کسی سے عزر کی بنا پر چھوٹ گئی بعد میں وہ پڑھ سکتا ہے لیکن اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی عزر کی وعد سے بعد میں موقع ملا نہیں پڑا ایک سال ہو گیا نماز نہیں پڑا اب ایک سال بعد بولے کہ دو ہزار بیس میں ہماری ایک نماز چھوٹی تی اب لاکے پڑھتا ہوں ایسا نہیں اب وہ توبہ کرے ترک کر چکا ہے ایسی ہی روزہ کسی عزر کی وعد سے چھوڑ گیا تو آگے موقع ملتا پورا کرے اب ایک سال دو سال دس سال ہو گیا پورا نہیں کیا تو اب وہ روزہ ترک ہو گیا تو اب کیا کریں اب اس کا نہ روزہ رکھنا ہے نہ فدیہ کرنا ہے توبہ کرنا ہے یہ گناہ کا کام ہو گیا اللہ سے توبہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اس کا جو ثواب جو نقصان ہوا ہے اس کی برپائی اس طرح سے ہو کہ صدقہ خیرات زیادہ زیادہ کریں غریبوں پر صدقہ کریں سب سے بہترین آپشن عورتوں کے لئے صدقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ عید گائے میں آئے تو کہا تصدق نا تصدق تم جو صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دکھی اللہ کے نبی خواتین کو صدقے پر بہت زیادہ اُبھارتے تھے اصل میں خواتین کے لئے صدقے کا آپشن زیادہ رہتا ہے مرد حضرات کماتے ہیں تو ان کے خرچے بھی ہوتے ہیں ان کے کندوں پر ذمہ داری ہوتی ہے بال بچوں کی سب کی تو جو کمار ہیں خرچہ بھی کرنا ہوتا ہے لیکن عورت کے پاس بہت ضرائع سے مال آتا رہتا ہے ویراست میں حصہ ادھر اور اس کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے عورت اگر بیٹی ہے اگر اگر کم عمری میں ہے بیٹی ہے پورا خرچہ زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں اس کے علاوہ قیمتی زیورات عورت کے پاس ہوتے ہیں کسی نہ کسی بہانی سے ہوتے ہیں اس کے پاس صدقہ کرنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں راستے زیادہ ہوتے ہیں اس لئے اللہ کے نبی اس وصل نے ان کو ابھارا صدقے پر جن خواتین سے اب جو ہے اللہ سے توبہ کریں اور صدقہ خیرات کریں صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتے تو تسبیح اور جو عبادت کریں قرآن کی تلاوت ہے کسی بھی انداز کی کوئی عبادت کریں کسی بھی انداز کی عبادت کریں ایک عبادت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے کسی کو تکلیف نہ دیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اگر لوگوں کو ماف کر دیں یعنی کسی نے آپ کو تکلیف دیا کچھ کہا ہے تو ان کو ماف کریں تو بہت سارے صدقی کے بھی بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں تو خلاصہ یہ کہ کسی نے کسی کے روزے چھوٹے تھے اور وقت ملنے پر موقع ملنے پر بھی اس نے پورے نہیں کیے تو وہ ترک ہو گیا اب اس کو پورا کرنے کی کوئی بنجائش اب توبہ کریں اور دوسرے نیکی کے راستے تلاش کریں تاکہ اللہ اس کو ماف کر سکے اور جو نقصان ہویا ہے وہ دوسری نیکیوں سے اس کے بھر پائی ہو سکے امید ہے آپ کو جوا مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہو میں ریچر کرناٹک سے ہوں میں ایک ٹیچر ہوں میں ہندی پڑھاتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو مار کر اڈرہ کر پڑھا نہیں سکتے اس وجہ سے بچے بھی پڑھتے نہیں ہیں میں جو بھی عمر دیتا ہوں کچھ ہی بچے کرتے ہیں اور باقی کے بچے کبھی نہیں کرتے میرا سوال یہ ہے کہ میں سکتی نہ کرنے پر بچے ہومر کیا پڑھائی نہیں کرتے کیا وہ بچے نہ پڑھنے کا ذمہ دار میں ہوتا ہوں حدیث کی روشنی میں سمجھائیے کیا یہ آمانت میں خیانت ہوگی اسلام علیکم یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کسی سکول میں پڑھاتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے بچوں کو مارنے پر پابندی لگا دی گئی یہ بچوں کو مار نہیں سکتے اب یہ کہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو ماریں گے نہیں تو بچے پڑھیں گے نہیں تو اس کی ذمہ داری کیا پڑھا رہے ہیں اگر آپ بگیر مارے پڑھا نہیں سکتے اگر آپ کو یہ ہنر نہیں آتا ہے آپ کو بس یہ آتا ہے کہ ماریں گے تب بچے پڑھیں گے یعنی اسی طریقے پر پر پڑھانا آتا ہے تو مارنے پر پابندی لگا دی گے تو آپ چھوڑ دینا چاہیے آپ کو ریزین کر دینا چاہیے اور اس جگہ پر کسی ایسے بند کو آنا چاہیے جو بگیر مارے بچوں کو پڑھا سکتے ٹھیک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے نہیں پڑھ رہے ہیں بچے فیل ہو رہے ہیں تو یہ ان کا فیلیر نہیں یہ آپ کا مسئلہ یہ یہ آپ کا مسئلہ یہ کمی بچوں میں نہیں یہ کمی آپ میں ہے تو کسی مدرسے میں کسی ادارے نے اگر یہ پابندی لگا دیئے کہ آپ بچوں کو نہیں مار سکتے ہیں تو اب آپ اپنا کوئی ہنر دکھائیں اپنی کوئی ادا دکھائیں اپنی کوئی صلاحیت دکھائیں بگیر بچوں کی تربیت کرتے لیکن ایسا مارنے پیٹ آخاص طور سے آج کل جس طرح سے جانوروں کی طرح سے مارنے کی روایت ہمارے یہاں چلی ہے بہت ہی گھناؤنی ہے بچوں کو مارنے کی جو روایت ہمارے یہاں اب تو برحل معاملہ ٹھیک ٹھیک ہو رہا ہے سادھیا جو بچوں کو مارتے تھے اور اس وقت دیکھئے والدین بھی جہالت کی ویسے سبر کر لیتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ مولانا صاحب کو حق ہے جاہل لوگ کچھ پتہ نہیں تھا لیکن اب لوگ جاہل نہیں ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اب اگر ان کے بچوں پر ہاتھ جہالت کا زمانہ گیا اب لوگوں کے پاس علم ہے لوگ تعلیم یافتہ ہیں اب لوگوں کو دینی اعتبار سے بھی اور میڈیکل اعتبار سے بھی پتہ ہے کہ بچوں کو مارنے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کی کتنی گنجائش ہے اس لئے خاص سے ماسٹر لوگ تو تھوڑا سا کنٹرول میں رہتے کیونکہ ان پر سختی ہوتی نظر ہوتی لیکن مولانا لوگ بہت سارے جگہوں پر بہت بے لگام ہوتے بہت بے درجی سے مارتے بلکہ ایسے بھی واقعات سننے میں مار دیا کسی مولوی نہیں اور سامنے والا مر گیا اس کل میں بھی ایسے واقعات میں پڑھا رہا وہ توبہ کر لے اس ہیوانیت سی ورنہ اگر بچوں کے والدین اس کے گھر والوں کو پتا چلا تو اب وہ پرانا دور نہیں ہے کہ مولی شاہر کرتے تھے اب اسی مدرسے میں گھس کے سب کے سامنے پیٹ پاڑھ کے چلے جاتے یہ صورتحال ہے یعنی کسی کے نہیں سنتے سکول کا نظام تو مضبوط ہوتا ہے وہاں بچے کو مار دیا تو جا کے پرنسپل ایک بڑا پروسیزر ہوتا ہوں تک پہنچنے کا لیکن مدرسوں میں مکتب میں کوئی سیکھوٹی نہیں ہے آپ نے مارا تو آپ کی دھلائی ہو جائے گی میں میں بھلائی کیلئے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو مارنے سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوششی کرو جتنا مار ہوگی اس لئے بچوں کو مار بند کرو اور شریعت میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ملتی جس بے رحمی سے آج کل مار جاتا ہے اس لئے لئے تو تک استعمال نہیں کرتا بلکہ حد سے زیادہ بچوں کو مار اس لئے یہ قانون اگر بنا ہے اسکول میں یا کہیں پہ بھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا قانون ہے کتنے لوگوں کی انگلیاں ٹوٹ گئیں کتنے لوگوں کا سر پھوٹ گیا کتنے لوگ کے ہاتھ ٹوٹ گئے یہ والدین کے لئے گنجائش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مار سکتے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں مزجد لانے کی عادت ڈالو اگر وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو یہ حکم تو خاص نماز کے لئے لیکن یہاں سے ایک حکم یہ نکلتا ہے کہ بچوں کی تعدیب کے لئے اور ان کو راہے راست پر لانے کے لئے والدین مار سکتے والدین جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں بلکہ بچے کیا جوان بھی ہو جائے اممہ عائشہ رضی اللہ علیہ جو حدیث ہے وہ لمبا سواقع ہے تو اممہ عائشہ رضی اللہ اللہ بیوی بن چکے تھے لیکن ابو بکر صدیق رضی مار رہتے ایک موقع سے تو والدین اپنے بچوں کو مار سکتے ہیں عدب سکھانے کے لئے ان کی تعدیب لیکن اب اس کے بھی حدود ہیں ایسا نہیں کہ ہاتھ پر مار تے ہوئے لیکن حدود میں رہتے ہوئے مطلب کوئی نقصان نہ ہو ہاتھ پر نہ ٹوٹے محض صدار نہ مقصود ہو تو ماں باپ جب بچوں پر ہاتھ اٹھا سکتے اور ماں باپ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ آمد سے کنٹرول ہی میں رہتے ہیں ورنہ ماں باپ تھوڑا حساب کتاب سے ہی مارتے ہیں لیکن یہ دوسروں کے لئے گنجائش نہیں جو معلمین ہیں جو آسادیہ ہیں ان کے لئے تب تک گنجائش نہیں جب تک ان بچوں کے سرپرست ان کو اجازت نہ دے دیں اگر بچوں کے سرپرست اجازت دیتے ہیں کہ یہ بچہ آپ پڑھ پڑھنے آ رہا ہے آپ تعدیون اس کو مار سکتے ہیں تو پھر معلم بھی استعمال کر سکتا ہے تو جو نماز والی حدیث ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بچوں کو عدب سکھانے کا ایک ذریعہ مار بھی ہے لیکن والدین کر سکتے ہیں معلمین بھی کر سکتے ہیں اساتھیا بھی کر سکتے ہیں اگر سرپرست اجازت دیتے ہیں تو لیکن جب بھی وہ یہ اپشن اختیار کریں تو اپنی حد میں رہ کر لیکن اگر اپنی حدود پار کریں گے تو بچوں کے سرپرست ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں اس لئے آج کے دور میں کوشش یہی کرنا چاہیے بچوں کو پڑھاتے بھی اسکول میں مدرسے میں مارنے کی نوبت نہ کچھ ایسا نظام ہو ایسا سسٹم ہو اس کے بگیر تعلیم ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے امید ہے بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات سی اگر کوئی انسان کسی سخص کو جلن حسد سے جادو دونا کر پریشان یا تکلیف دینا چاہتا ہے پریشان کرنا چاہتا ہے کسی طریقہ جادو دونا کرتا ہے تو اُس چیز سے کس طرح بچا جائے اس کا کوئی عمل قرآن اور حدیث سے بتائیے یہ عبدال غفار بھائی ہیں بھیون لی سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جلن حسد سے کسی پر جادو ٹونا کرنا چاہے تو اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے دیکھئے عبدال غفار بھائی میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں ایک بات یہ کہ آپ کوئی جادو کر دے گا ٹونا کر دے گا آپ کو برباد کر دے گا ان لوگوں نے پیسے کمانے کی لیے اس طرح کچھ نہیں کر رو پائے گا اتنا آسان لیے یہ پہلی بات ذہن میں رکھ کہ یہ اتنی آسان چیز نہیں دوسری بات یہ کہ جہاں تک بچاؤ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے تین باتیں میں ہمیشہ کرتے رہتا ہوں وہ جادو ہو کوئی بھی ہو اس سے بچاؤ میں بچنے کا خود کہا گیا کہ نماز برائیوں سے بہہیاں سے رکھتی ہے نماز میں قرآن کی تلاوت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے بہت کچھ ہے نماز میں پہلی بات پانچ حد کی نماز دوسری چیز ہے نماز کے بعد کے اسکار اس میں موزتین بھی ہے موزتین جو جادو سے متعلق سورتیں وہ بھی جو ہر نماز کی بات پانچ مرتبہ آدمی پڑھتا ہے دوسری چیز اور تیسری چیز صبح شام کی اسکار یعنی صبح کی کچھ اسکار ہیں جو روزانہ پڑھنے چاہیے ایسے شام کے اسکار ہیں جو روزانہ کو دکھیں تو آپ پتہ چلے گا کہ ہم یہ سب پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تین چیز ہیں پانچ ہوت کی نماز ہیں نماز کے بعد کی اسکار اس کے علاوہ چوتھی چیز روزانہ قرآن کی تلاوت کی بھی عادت ڈالی اس کے علاوہ اور بھی جو دعائیں ہیں موقع بموقع خاص سے روز مرہ کی دعائیں تو ان دعاؤں کو پڑھنے کا بھی احتمام پر جیسے باتروم میں جانے کی دعا ہوتی ہے نکلنے کی دعا سونے سے پہلے کی دعا سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا کھانے سے پہلے کی دعا بات کی دعا اس طرح سے جو بھی موقع ہے جس موقع کی دعا ہے اس کو پڑھنے کی یاد کرنے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال لکھیں گے تو انشاءاللہ تو چاہے کوئی شیطان ہو یا شیطان نمہ انسان ہو دونوں کے شر سے انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بہار کا رہنے والا ہوں میرا حضرت میں ایک سوال ہے کہ یہ حدیث کے اندر ہے کہ آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے تو مدرسوں میں یہ ہوتا ہے ٹیچر جب آتے ہیں اندر کلاس میں ٹیچر سلام کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ اور اسکول میں یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیچر آتے ہیں تو بچے اٹھ کر سب بچے گوڈ مورننگ بولتے ہیں یا اردو والے ٹیچر کو السلام علیکم بولتے ہیں تو ایسا کرنا درست ہے تھوڑا اس کی وضاحت کریں یہ ہمارے وستاز سلام کرتا ہے اور طلبہ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن اسکولوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہاں پڑھانے والا وستاز کلاس میں آتا ہے تو بچے اس کو سلام کرتے ہیں ٹیچر سلام نہیں کرتا ہے تو اس میں کیا طریقہ صحیح ہے بہت واضح ہے کہ جو مدرسوں کا مدرسوں میں ہوتا ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث حدیث سمجھ 6231 ابو حریرہ رضی اللہ ان حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ اس سے نکل کرتے ہیں کہ اللہ نبی کا فرمان ہے کی چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا اور گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے گا اور جو کم لوگ ہیں وہ زیادہ لوگ کو سلام کرے گا تو دیکھیں اس میں شروع میں ایک بات ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا یہ بھی تعلیم دی گئے کہ جو چھوٹا ہو وہ بڑے کو سلام کرے گا لیکن آگے کچھ اور باتیں بھی کہیں یہ حکم کبھی کبھی کچھ اور چیزیں گزرنے والا ہے تو بیٹھنے والوں کو سلام کرے اب یہاں پہ چھوٹے بڑے کی بات نہیں تو گزرنے والا ہے وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے گا اسی طرح والقلیل علی کسیر اور جو کم لوگ ہوں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے تو اس حدیث کے جو آخری دو جملے ہیں ان دونوں سے اشارہ ملتا ہے کلاس میں اگر کوئی وستاد آئے گا تو اس کو سلام کرنا چاہیے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اب یہ مار کے قائم مقام ہو جاتا ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے اور اگلا جملہ ہے اور کم لوگ اگر کہیں سے گزر رہے ہیں اور آگے بڑی تعداد ہے تو یہ کم لوگ سلام کریں گے بڑی تعداد کے لوگوں سے تو کلاس میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے بیٹھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور آنے والا اکیلہ ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے اس کے روہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے کسی جماعت کے پاس آتا ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے جو آ رہا ہے کچھ لوگوں کے پاس اس سلام اللہ کے نبی کی کئی حدیث ہیں کہ آپ ایک جماعت کے پاس آئے اور آپ نے سلام کیا سنہ نبی دعوت کے حدیث حدیث 5204 اس میں ہے کہ اسمہ رضی اللہ فرماتی مر علینا النبی صلی اللہ علیہ سلم فی نصو فسلم علی کہتے ہیں کہ ہم عورتیں کہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم کا گزر ہوا تو آپ نے ہم کو سلام کیا تو دیکھیں خواتین کی جماعت ہے اور آنے والے آپ صلی اللہ علیہ سلم ہیں تو آپ نے خواتین کی جماعت کو سلام کیا اس سے پتا اشلا کی طلبہ ایک جماعت ہے اب وہاں پہ کوئی آرہ وستاد آرہ تو اسلام کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ سعی مسلم کی ایک روایت ہے جس میں خاص بچوں کا ذکر ہے یعنی یہ کلاس والے معاملے پر بہت زیادہ فٹ ہوتی حدیث سعی مسلم کے حدیث حدیث نمبر 2482 اس میں انس بن مالک رضی اللہ کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے پاس آیا اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اللہ کے نبی آئے اللہ کے نبی ہم بچوں کو سلام کیا تو صحیح مسلم کے حدیث بہت ہی واضح ہے کہ انس رضی اللہ ان کے ساتھ کئی بچے ایک جگہ ایک اٹھا ہیں کھیل لیں نبی آتے ان کو سلام کرتے یہ بہت واضح دلیل ہے کہ کلاس میں جب بچے بیٹے ہوں تو جو اسکولوں میں چل رہا ہے کہ نہیں اسطاد آئے گا بچے ان کو سلام کریں گے یہ غیر اسلامی ہے یہ طریقہ غیر اسلامی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ان حدیث کی روشنی میں جو اسطاد آرہ بچوں کو سلام کرے گا اور بچے اس کا جواب دیں گے تو خلاصہ یہ کہ مدرسے میں ایسا ہوتا اسکول میں ایسا ہوتا تو مدرسے کا جو طریقہ ہے کلاس میں سلام کا وہ درست ہے اسکول میں جو طریقہ وہ حدیث کے خلاف ہے اور اگر اسکول مسلمانوں کی نگرانی میں چل تو ان کو شریعت کے تلاق دے دیا اب میں کوئی اور جاتا پوچھتا ہوں تو بولتے لو جا کے تین مہینہ وہ تین حج پورا کریں گے اس کے بعد نکا ہو جائے گا کوئی بولتا ہے نہیں مطلب تلاق ہو گیا آپ کی مطلب کیا رائے مطلب آپ بتائی آپ کو بہت دن سے ویڈیو دیکھتا ہوں تین مہینہ سوپر سے میں ویڈیو آپ دیتا ہوں ہر ویڈیو میں آپ بولتے ہے تو آپ بتائی میرے کیا مطلب ہو گیا نہیں ہوا بتائی آپ میری بیوی بچی بھی ہے تین سال کی بچی بھی ہے گجاری صحبت ہم کو بتائی مطلب ہو گیا نہیں نا پاک حالت میں میری طلاق ہوئی ہے کی نہیں اور اس بات پر زور دی رہے کہ میں بہت گصے مطلب ایک بات آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ علبہ نے گصے کی دو تقسیم کی اگر گصہ اس قدر ہو کہ آدمی جنون کو پہنچ جائے تو اس کی طلاق نہیں ہوتی ہے ورنہ نارمل گصہ ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی گصے میں پاگل ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کی طلاق نہیں ہو لیکن جب گصے میں آدمی پاگل ہوتا ہے صرف طلاق نہیں دیتا اور بھی ادھر ادھر ہرکت کرتا لیکن ایک آدمی نارمل گصہ ہے بلکہ معمولی سا بیٹھے بیٹھے طلاق دیتا آدمی نے گصے میں دی دیا ایسا نہیں ہوتا ہے 99% طلاق ہو جاتی ہے اس لئے اس کو طلاق ماننا چاہیے آپ نے اور طلاق جو تین طلاق کی بات کیسے دیا کس انداز میں دیا آپ کی ویوی کی کنڈیشن کیا تھی یہ ساری تفصیلات آپ نے نہیں دیا تو اس طرح سے آن لائن جواب نہیں دیا جا سکتا ہے اپنی طرف سے آپ کوئی کیس بنائکی اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوکل میں کوئی عالم ہے اس کے پاس جائیں بیٹھیں اور وہاں پہ اپنا سوال لگ کیونکہ طلاق کے مسئلہ میں کیا ضرورت لوکل عالم کے پاس جائیں سارے معاملات بتائیں اور پھر اس کی رہنمائی کے مطابق جس طرح سے جو چیزیں وہ طلب کریں سارے چیزیں بلکہ آپ ساری چیزیں تحریری طور پر لکھ دیں تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ آدمی اپنی بات بدل دے تو اس طرح سے کسی مقامی عالم کے نہیں دیا جا سکتا یہاں سے کوئی بات نہیں بتائی جا سکتی عام طور سے جو غصہ ہوتا اس میں طلاق ہو جاتی ہے اس طرح سے تین طلاق کی جو بات ہے کہ ایک ساتھ اگر تین طلاق دیا تو ایک طلاق ہوتی یہ بھی معروف چیز ہے لیکن پھر بھی وہ تین طلاق کب آپ نے دیا ایک ساتھ دیا کس حالت میں دیا اور کس کنڈیشن یہ ساری باتیں جو ہے اس لئے آپ کے مسئلے میں جواب نہیں دیا جا سکتا آپ کسی مقامی عالم سے رابطہ کریں امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے السلام علیکم میرا ایک پسٹن ہے کیا لڑکی والے پاندر اور جائے لڑکی کیا نکاح کر سکتے ہیں کیا یہ نکاح سنت کے مطابق ہوگا یہ بہت واضح سوال نہیں ہے شاید یہ پوچھ رہے کہ لڑکی والے لڑکی والوں کے گھر جا کے نکاح کر سکتے تو کوئی بھی جا کے نکاح کر سکتا اس میں کوئی مسئلہ نہیں لڑکی کے گھر پہ اکٹھا ہو جائیں وہاں نکاح پڑھا دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کا یہ سوال ہے تو آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں میرا نام محمد اقبال ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہے پانچ سال ہو گئی ہے شادی کو تو کسی نے مجھ سے کہا کہ سات دن روزہ رکھنا ہے میرے بیوی کو اور جب افتاری کرے تو رو بول کے استعری کرنا ہے تو یہ سات دن کا روزہ رکھنا اور یہ جائز ہے کہ نہیں توڑا کتاب اور سنت کی روشنی میں بتائیے جزاکاللہ السلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال ہو گیا ہے اولاد نہیں ہوئی تو کسی سے رابطہ کیا اس نے کہا بیوی کو کہیے کہ سات دن کا روزہ رکھ اور پھر کچھ دعا بتائیے یہ کہہ کر افتار کریں تو میرے بھائی پانچ سال کوئی بہت بڑا وقفہ نہیں ہے بہت سارے لوگ کے پانچ سال کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں اس لئے اتنا دوسری بات یہ اگر بچے نہیں پیدا ہو رہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کس بے اقوف کے پاس آپ چلے گے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ روزے رکھنا چاہیے اس سے بچے پیدا ہو تو یہ جاہل لوگ ہیں انتہائی درجے کے جاہل لوگ ہیں ایسے رابطہ نہیں کرنا چاہیے آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کیا مسئلہ ہے اپنا چک اپ کرائیں بیوی کا چک اپ کرائیں دیکھیں کیا مسئلہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ کس بابے پیر کے پاس چلے گے اور یہ جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے بچے پیدا نہیں ہو اندر بھی کوئی ہو سکتا ہے آپ کے اندر کوئی نقص ہو سکتا ہے آپ کے اندر پرابلم ہو بچی فٹ ہو اس کی شادی کئی اور کرتے ایک سال میں بچے ہو جائے گا آپ کے ساتھ شادی ہو روزہ رکھے گا وہ روزہ رکھے اور پھر یہ سارا جنجر ہو کی پھلے بھئی یہ آپ کی بیوی ایسا کیوں کرے کس نے یہ طریقہ آپ کو سکھایا کہ ساتھ دن بیوی روزہ رکھ رکھے آپ رکھے نا روزہ جتنا رکھنا آپ کو تو یہ ساری مسئیبت ہے اس بیچاری کے سر پر رکھ 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 بیوی کو مکلف مت کی یہ یہ سب خرافات ہیں جس نے بھی بتائی یہ خرافات ہے اگر کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کیجئے وہ صحیح رائے دے سکتا ہے اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ شوہر بیوی دونوں فٹ ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اللہ سے دعا کرتے رہی کوئی حل نہیں یہ راکی اور اس طرح کے دو نمبر کے حکیم ان لوگوں نے ترہ ترہ کے اسباب بنا رکھے ہیں اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں ہم اس سے غافل ہیں ہم سب سنتے رہتے ہیں لیکن یہ سب خود ساختہ بات ہیں بنی بنائی بات ہیں کسی اللہ ہے کسی کی مجال نہیں بچے کی پیدائش روک دے لوگ کہتے ہیں بند باند دیا ہے جنات نے مسلمان ہو کے اس طرح بدعقیدگی بہت لایانی چیز ہے تو آپ میڈیکل ٹیش کرائیں دونوں کا اگر فٹ ہیں تو ٹھیک ہے اللہ سے دعا کریں اگر اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ اولاد کردیتا اس لئے اگر دینا ہوگا تو اللہ اولاد دے گا اور اگر اولاد نہیں ملتی تو بیٹھ کے سبر کیجئے اللہ سے دعا کیجئے دس سال بعد بھی لوگوں کو اولاد ہوئیے بیس سال کے بعد اولاد چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ہم کو بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب سوال پوچھتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو واقعی اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچ آئیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی